نحمد و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا عمجد خان صاحب مولانا محمد طیب حنفی صاحب کمیشنر ملتان موزز علماء کرام مشایخ اعظام شیوخ حدیث فارغ تحصیل تربع و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ میرے لئے انتہائی مسرط اور خوشی کا مقام ہے کہ عالم اسلام کی ممتاز قدیم اور تاریخی درس کا جامع خیر المدارس ملتان کے 96 تعلیمی سال کی اختنامی تقریب کے موقع پر جامع کے محتمیم و شیق الحدیث جناب مولانا محمد حنیف جارندری صاحب نے مجھے علماء کرام مشایخ اعظام شیوخ حدیث عزیز طلبہ اور دین سے محبت رکھنے والے اس منتخب مجمع سے مخاطب ہونے کا موقع دیا علم کی فضیلت و عظمت اور ترغیب و تعقید جس بلی اور دل آویز انداز میں مذہب اسلام میں دی گئی ہے اس کی نظیر و مثال کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی تعلیم و تربیت اور درس و تدریس اس دین برحق کا اہم جزو ہے قرآن کریم کے اٹھتر ہزار الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل فرمایا وہ اقرآ ہے یعنی پڑھ اور قرآن کریم کی چھ ہزار سے متجاوز آیات میں سب سے پہلے جو پانچ آیات نازل ہوئیں ان میں بھی رب العالمین نے علم کی عظمت اور قلم کی اہمیت بیان کیے گویا وحی الہی کے آگاز ہی میں جس چیز کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوے انسان کو توجہ دلائی ہے وہ لکھنا پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے جواہر سے انسانیت کو آراستہ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تدائی صدیوں میں مسلمانوں نے علم و حکمت کو اپنا اڑنا بچھونا بنایا اور دینی علوم کے علاوہ دنیاوی فنون اور عمرانی علوم کے بھی تمام شعبوں کو اپنی مہنتوں کا میدان بنایا اور ان تمام علوم و فنون کو نا صرف یہ کہ حاصل کیا ان میں کمال پیدا کیا اور انہیں بام عروج تک پہنچایا حدیث مبارک ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلم تمام مسلمانوں پر علم کی فرضیت ٹھیری یعنی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں کہ ہم علم نہ حاصل کریں آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے اور جب علم کی بات ہوتی ہے علم جس کو جاننا کہتے ہیں اس میں اسلامی علوم تو سب سے زیادہ ضروری ہیں لیکن اس کے علاوہ دنیاوی علوم اور اصری علوم اور مصبت علوم وہ جن سے فائدے اور جو سائنس اور تحقیق اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسرار و رموز ہیں اس کائنات میں اسے جاننے کا علم ایک ایسا عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے آج ہم جتنے بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دینی مدارس میں اور حلقوں میں اس بات کی بہت زیادہ خیال پیدا ہو چکا ہے اور اصری علوم کو بھی ساتھ ساتھ شامل کیا جا رہا ہے مختلف مدارس اپنے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم اور مختلف اور تعلیم کو میٹرک کو ساتھ ساتھ لازمی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح وہ تمام سکول جن کو صرف اصری تعلیم کا ہی مرکز سمجھا جاتا تھا آج ادھر بھی اللہ کے کرم سے میں حنیف جارندری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے ساتھ دیا اور وہ سکین جس کا بھی یہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ پہلی سے پانچ فی تک تمام سکولوں میں بلخصوص وفاق میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے قانون کے ذریعے فرض کر دیا گیا اور پنجاب میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے قانون کے ذریعے ایکٹ او دو پارلیمنٹ کے ذریعے فرضیت کر دی گئی کہ پہلی سے پانچویں تک ناظرہ قرآن تمام مسلمان بچوں کو کیونکہ دین میں کوئی زبرستی نہیں لا اقراحہ فی الدین اور چھٹی سے بارویں تک تمام مسلمان مسلمان بچوں پہ لازمی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا لازم قرار دیا گیا اور علماء کرام کی مدد سے اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کی مدد سے جناب محترم حنیف جارندری صاحب اور ان کے ساتھیوں اور اکابرین کی مدد سے یہ سب سکیم جو ہے اس کو پایہ تکمیر تک پہنچانے کی کوشش کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے باقی پاکستان میں بھی الحمدلہ اس کی کرنے پھیل رہی ہیں اور امید ہے کہ یہ جلدی وہاں پہ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر پڑھائی جائے گی اور یہ ہر طرح کے علوم مصبت علوم کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی علم وہی علم دین ہے جس کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ دینی مدارس سر انجام دے رہے ہیں یہ دینی مدارس ہمارے معاشرے کا ایک روشن چہرہ اور ہمارے سماج کا ایک قیمتی اساس ہے اور قابل قدر و باعث فخر سرمایہ ہیں جو نہ صرف دینی علوم تعلیم اور لٹرسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے مدارس دینیاں جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا اطراف اور تحسین نہ کرنا انصاف کے خلاف ہے جام خیر المدارس ان دینی مدارس کے سرخیل کی حیثیت رکھتا ہے چھانوے سال کا زمانہ کوئی معمولی مدت نہیں اس قدر طویل مدت تک بلا تعاطل اور مسلسل دینی علوم کو اگلی نصروں تک منتقل کرتے رہنا اور دین کو اس کی اصل روح اور صحیح صورت میں آگے پہنچاتے رہنا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مقبولیت کے بغیر ممکن ہی نہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عظیم و جلیل دینی درسکا کے بانی خیر مجسم حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ کے دل میں کس درجے کا اخلاص تھا یہ ان کے اخلاص حسن عمل خلوص نیت عالی انتظامی صلحیت نظم و ضبط اور تعلق معلہ ہی کا کرشمہ ہے کہ ایک صدی ہونے کو ہے ان کا قائم کردہ یہ مدرسہ آج بھی انہی خطوط اور اسی منحج پر دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے بلکہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے جو انہوں نے جالندر میں اس کی نشات اولہ کے وقت متعین اور مقرر کر دیئے تھے جامعے کے موجودہ محتمیم حضرت مولانا حنیب جالندری حفظ اللہ کے دور احتمام میں اس ادارے نے جو بے مثال ترقی کی ہے اس کے دارہ عمل میں جو بست آئی ہے اس کا فیضان جس طرح عام ہوئے اس سے دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے اور میں تمام جامعہ کے اساتذہ اور تمام جامعہ کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور تحسین کرتا ہوں اور تمام طالب علم کو شہباش دیتا ہوں جنہوں نے بھرپور کوشش سے علوم سمیٹنے میں اپنا وقت صرف کیا مجھے یاد ہے جب ہم ترتیب طے کر رہے تھے کہ کس ترتیب سے ہمیں پہلی سے پانچمی تک ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا جائے تو اس میں میں نے حضرت حنیف جارندری صاحب سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بہت تجربے کار اور تجربہ لیے ہوئے سینئر اساتذہ کرام ہیں جن کی عمر قرآن کریم پڑھانے میں بچوں کو گزری ہے میں ان سے مشرع کروں تو انہوں نے دوسرے دن جب رابطہ کیا اور جو سکیم بتائی الحمدللہ وہی تھی جو اوریجنل اللہ نے دل میں ڈالی تھی اور اس سے بہت تقویت ملی پورے پاکستان میں یہ سکیم کہ پہلے سال ایک قائدہ پڑھایا جائے پھر اگلے سال دو پارے اور اس کے بعد پھر چھے اور پھر دس اور پھر بارہ پارے کر کے پورا کیا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جو کام کیا جا رہا ہے تو حضرت حنیف جارندری صاحب کا اس ادارے کے اساتذہ کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے اور میں اس پہ بھی ان کے لئے بہت دعاگوں ہوں اور اللہ سے پورے یقین ہے انشاءاللہ جو تعلیم ساتھی آجا اتنی رسمی تعلیم مکمل کر کے اپنے سروں پر دستار فضیلت ماشاءاللہ سجائے بیٹھے ہیں انہیں سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ مبارک بات آپ کا حق ہے لائک تحسین بھی ہیں اور قابل رشت بھی اور ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ملک و ملت کے مخلص خادم اور دین اسلام کے سچے سفائی ثابت ہوں گے اور علم دین کی جو دولت آپ کو ملی ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور تساحل کا مظاہرہ نہیں کریں گے میں ایک مرتبہ پھر جناب حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزاروں کہ انہوں نے اس بابرکت روحانی اور علمی مجلس میں مضوع کیا اور عرباب علم و دانش کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت بکشی اور میں نے یہ گستاخی کی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کمیوں کو تہائیوں کو اور میری بات کرنے کی کمیوں کو تہائیوں کو غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی استغفار کو پسند فرماتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پاکستان پائندہ بات موسیقی